اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نثلی و نثلیم على رسوله الكریم اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دلو شریف پڑی اللہم صلی علیہ سجدنا مولانا محمد و علیہ سجدنا و مولانا محمد و اصحاب سجدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ حضرات محترم آج کی اس نشیس کا انوان حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے دنیا عیسائیت کے لیے یہ مہینہ بڑا متبرک مہینہ سمجھا جاتا ہے اسویں سال کے حساب سے دسمبر میں پچیس تاریخ کو وہ کرسمس مناتے ہیں آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ یہ ہمارا مذہبی تحبار ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منصوب یہ دن ہے ان کے عقیدے کے مطابق پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیف پہ چڑھ کر یعنی ان کو جو صلیف دی گئی اس سے جو انہوں نے تکلیف اٹھائی گویا انہوں نے ساری دنیا عیسائیت کے گناہ کو معاف کرا لیا اور ان کو کسی قسم کی کوئی ایسی پریشانی نہیں اس بنیاد پر وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے سب تکلیف اٹھا کر اور ہمارے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف کروا دیئے دوسری دوسرا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ یہ جو صلیف ہے ان کا یہ مقدس نشان ہے اس طرح کراس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو اس نشان کو وہ اسی لیے مقدس مانتے ہیں کہ گویا اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیف دی گئی اس زمانے میں یہ ایک طریقہ تھا سزا کا کہ کسی کو سزا دینی ہوتی تھی ختم کرنا ہوتا تھا تو اس کو اس طرح لکڑی کے سٹینڈ پر باند دیا جاتا تھا اور ہاتھوں میں کیلیں ٹھوک دی جاتی تھیں اور اس کو اوچی جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا وہ اسی طرح بھوکا پیاسا مر جاتا تھا جانور آتے تھے اور اس کو نوج کر کھا جاتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی انہوں نے یہی عقیدہ رکھا ہے اس کی پوری ایک تفصیل میں آگے بیان کروں گا سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں دنیا میں جو مذاہب پائے جاتے ہیں ویسے تو بہت سارے مذہب ہیں لیکن الہامی مذاہب تین ہیں ایک عیسائیت یہودیت اور اسلام عیسائیت اور یہودیت یہ دونوں منسوخ ہو چکے ہیں اور اب صرف اللہ رب العزت کا دین دین اسلام باقی ہے اور اسی پر ہی عمل کرنا ہی ذریعہ نجات ہے لیکن اسلام وہ واحد مذہب ہے جو تمام ہم انبیاء علیہ السلام کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ ہم صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے محافظ ہیں یا ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور ہم ماذا اللہ کسی اور نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ایسا نہیں ہمارے نبی کی تعلیم یہ ہے اور ہمارے نبی پر نازل ہونے والے قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ ہر نبی اللہ تبارک و تعالی کا برگزیدہ اور مقرب بندہ اور اس کا نبی ہے رسول ہے لہذا سب کی تعظیم کی جانی چاہیے ہم سب کی تعظیم کرتے ہیں سب کی عزت کرتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے بتائے ہوئے دین اور انہی پر نازل ہونے والے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا عیسائیوں کا ایک عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ماد اللہ اللہ کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ قواری مریم سے پیدا ہوئے ہیں اور جس کا کوئی باپ نہیں اس کا باپ اللہ تعالی ہے ماد اللہ جبکہ رب العالمین فرماتا ہے لم جلد ولم جولد نہ تو وہ خود کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے یہ اس کی شان ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہیں اس بات پر اسلام اور عیسائیت کے درمیان چھدید اختلافات پائے جاتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں عقیدہ ہے اب صورت حال یہ ہے رب تبارک بطالہ جلد جلال وآمان وآلہ نے سورہ مریم میں پوری تفصیل کے ساتھ ان کی پیدائش کا ذکر کیا تاکہ لوگ سمجھ لیں دنیا عیسائیت جان لے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول حضرت مریم سلام اللہ علیہ ان کی والدہ نے یہ منت مانی نظر مانی کہ میرے ہاں جو اولاد ہوگی میں اس کو بیت المقدس کے لئے وفق کر دوں چنانچہ جب ان کی اولاد ہوئی تو انہوں نے اپنی بیٹی کو حضرت مریم کو بیت المقدس کے لئے وفق کر دیا جب وہ تھوڑی بڑی ہوئیں سمجھدار ہوئیں تو انہوں نے بیت المقدس کے لئے ان کو وفق کر دیا وہاں پر ایک محراب بالائی محراب میں ایک حجرے میں حضرت مریم رہنے لگیں حضرت زکریہ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں وہ رشتے میں حضرت مریم کے خالو ہوتے تھے اور بیت المقدس کے وہ متولی تھے لہذا ان کی سرپرستی میں دے دی گئیں ان کی کفالت میں دے دی گئیں اور وہ وہاں عبادت کیا کرتے تھے قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے کہ وہ وہاں پر عبادت کرتے تھیں اور اللہ رب العزت سے اللہ لگاتی تھیں حضرت زکریہ وقتاً فوقتاً جا کر ان کی خیر خریہ دریافت کرتے تھے کچھ کھانے پینے کی چیزیں پہنچا دیا کرتے تھے کچھ دنوں کے بعد اللہ کی اس ولیہ سے یہ کرامت صادر ہونے لگی کہ جب حضرت زکریہ ان کے کمرے میں جاتے ہیں تو وہاں پر بے موسم کے پھل پاتے ہیں سردیوں میں جاڑوں کے پھل اور جاڑوں میں سردیوں کے پھل نظر آتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے مریم پوچھا تو انہوں نے کہا یہ اللہ تبارک پتالہ کی طرف سے آئے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام نبی تھے اور وہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک پتالہ کی شانت ہے بہید نہیں وہ جب جائے جس چیز کو پیدا کر دی موسم نہیں ہیں بے موسم کے پھل بھی وہ پیدا کر سکتا ہے دل میں خیال آیا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہیں اولاد کے لئے دعا کرتے تھے تو انہوں نے حجرہ مریم میں کھڑے ہو کر اللہ تبارک پتالہ سے دعا کی اس وقت ان کی عمر اسی برس ہو چکی تھی اور ان کی دوجہ محترمہ کی بھی عمر کافی ہو چکی تھی اور اس عمر میں دونوں داخل ہو چکے تھے جس عمر میں اولاد کا ہونا مشکل ہوتا ہے ناممکنات میں سے ہوتا ہے خواتیم کے معاملے میں تو سوچنے لگے کہ جب اللہ تعالیٰ بے موسم کے پھل عطا فرما سکتا ہے تو میرے ہاں بھی اولاد کا موسم چلا گیا ہے مجھے بھی بے موسم اولاد عطا فرما سکتا تو وہاں کھڑے ہو کر اولاد نرینہ کے لئے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس ولیہ کے ہجرے میں کھڑے ہو کر دعا مانگنے والے حضرت زکریہ کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کو بڑھاپے میں یحییہ علیہ السلام اتا کیا یہ ایک کرامت ضمن میں نے حضرت مریم کی بیان کی وقت گزرتا گیا ایک دن اللہ 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 جلال و من وال کا فرشتہ جبریل حضرت مریم کے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا پہلے تو وہ اچانک پریشان ہو گئی ایک نوجوان خوبصورت مرد ان کے ہجرے میں تو خوف زدہ ہو گئی کہ میں پاک دامن ہوں اور یہ کس طرح میرے کمرے میں آ گیا قرآن مجید فرقان حمید نے اس واقعے کو ذکر کیا کہ جب انہوں نے یہ دیکھا اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَسَّلَ لَهَا بَشَرًا صَوِيَّا تو ہم نے ان کی طرف اپنے فرشتے جبریل کو بھیجا تو اس نے اس مریم کے سامنے تندرس آدمی کی صورت اختیار کر لی ایک مرد کی صورت میں آیا تو حضرت مریم پاک دامن عورت ایک بہترین کردار والی عورت فرماتی ہیں اللہ نے فرمایا قرآن میں قَالَتْ اِنِّي اَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ اِنْكُنْ تَتَقِيَا مریم بولی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں میرے قریب مت آنا اگر تم متقی اور پریزگار ہو یا اللہ تبارک وطالہ سے ڈرنے والے ہو جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت جبریل نے جوابا کہا ان کی تسلی کے لئے بتایا جو کچھ وہ سوچ رہی تھے ایسی بات نہیں تھی قَالَ اِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّك فرمایا جبریل نے کہ اے مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تمہارے رب کا بھیجا ہوا رب العالمین کی نسبت حضرت مریم کی طرف کی کہ تم جس کو اپنا رب مانتی ہو جس پر ایمان رکھتی ہو میں اسی کی طرف سے بھیجا گیا اور پھر فرماتے ہیں لے اہا وَلَكِ غُلَامًا زَكِيَ اور میں تمہیں سترہ بیٹا دینے کے لئے آیا ہوں حضرت جبریل کہہ رہا ہے میں تمہ اب اگر آج کوئی بات کہیں فلا بذر کی دعا سے ہو گیا یا فلا بذر نے جامت میں بیٹا دیتے یہ تو شرک ہو گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے بیٹا دینے والی ذات تو اللہ تبارک وطالہ کی ہے لیکن اللہ کے قرآن میں یہ بات موجود ہے بتایا جا رہا ہے جب کوئی بندہ مقام قرب پر پہنچ جاتا ہے رب العالمین فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں میرا کلام تم اس کی زبان سے سن کہ میں تمہیں ایک سترہ بیٹا دینے کے لئے آیا ہوں مریم بولی کہ میرے لئے کیسے لڑکا ہو سکتا ہے میرے آن کیسے اولاد ہو سکتی ہے جب ہوا تک نہیں میری ہاں کیسے اولاد ہو سکتی ہے میں تو ایک پاک دامن کواری ہوں اللہ اکبر یہ ایک انتہان تھا ایک نشانی تھی ان کو نشانی بنانا تھا اللہ تبارک پتالہ نے کہ دیکھو ہم کیا کر سکتے ہیں اس عالم اصباب میں سبب تو یہ ہے کہ مرد و ذن کے اختلاف سے اولاد پیدا ہوتی ہے لیکن ہم چاہیں تو بغیر اس سبب کے بھی اولاد پیدا کر سکتے ہیں بغیر باپ کے ہم مریم کو بیٹا عطا کر سکتے ہیں اور بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتے ہیں یہ رب العالمین اپنی شان قدرت دکھا رہا ہے کی محتاج ہے لیکن میں خود کسی سبب کا محتاج نہیں میں تو خود مسبب الاسباب ہوں ان اسباب کو پیدا کرنے والا ہوں دیکھو میں کیا کیا کر سکتا ہوں کس طرح سے میں اولاد عطا کر سکتا ہوں میں زکریہ کو بڑھا پہ میں یحیع عطا کر سکتا ہوں تو یہ رب العالمین اپنی شان قدرت دکھا رہا ہے بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے کس طرح سے حضرت مریم کو بیٹا عطا کی لیکن حضرت مریم کے لئے تو بڑی پریشانی ہوگی اللہ نے ان کو نشانی بنایا ایک عزاز تھا لیکن ظاہر بتقاض بشریت دنیا میں رہنا ہے دنیا رب تبارک وطالعہ جل جل وان مان والہ اپنی مقبول بندی کی حفاظت بھی کر رہا ہے اور ان پر ہونے والے اعتراضات اور ان سارے معاملات کے جوابات بھی تیار کر رکھ رہا ہیں جو اللہ کا ہو جاتا ہے رب تبارک وطالعہ اس کو رسوہ نہیں ہونے دیتا اس اس لئے کہ اگر وہ رسوہ ہوگا تو اللہ رب رزت کی محبت رسوہ ہو جائے گا لوگ کہیں گے اللہ کی محبت میں تو رسوہ ہی آجاتی ہے اس لئے اللہ رب رزت اپنے محبوب بندوں کو پیار کرتا ہے تو پیاروں کی لاج بھی رکھتا ہے جب وقت گزرتا گیا اور حضرت مریم حضرت عیسی والے حمل سے ہوئیں تو پریشان ہوئیں اور وقت جب قریب آیا تو اپنے حجرے سے نکل کر دور چلی گئی کہ میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی اور میں کس طرح سے کسی کو بلا بھی نہیں سکتی کسی دائے کو بلا ہوں کس طرح کوئی بھی لیکن رب تبارک وطعالہ نے سمام انتظامات کر دی قرآن پاک میں پوری تفصیل سورہ مریم میں موجود ہیں آپ جا کر ایک سوخے درخت کی ٹینی کو پکڑ کر کھڑی ہوگئی اور پریشان تھیں کہ میں کیا جواب دوں گی کیا ہوگا کیسے ہوگا رب تبارک وطعالہ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے لیے اس درخت کو ترو تعدہ کر دی اور اس درخت سے خجوریں گلنی شروع ہو گئی اور فرمایا کہ تم اس درخت کی خجوروں کو کھاؤ اچانک سوخہ ہوا درخت پھلدار درخت بن گیا نشانیوں پہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں کہ دیکھو میں کیا کر سکتا ہوں کبھی کوئی مقبول بندہ کسی سوخے تنے کو پکڑ لے تو اللہ تعالی اس کی برکت سے اس کو سرسبز شاداب کر دیتا یہ بھی ثابت کیا جارہا ہے اور پھر ان کے قدموں کے نیچے سے ان کے اس درخت کے پاس سے نہر بھی جاری کر دیا پورا ایک ماہول بہترین کر دیا اور پھر حضرت عیسی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ایک خوبصورت اور پیارے بیٹے کو دیکھ کر خوش ہوئی کہ اللہ نے مجھے بیٹات کیا لیکن پریشان ہیں کہ میں جواب کیا دوں رب تبارک و تعالی جلل جلال و آمان وال نے فرمایا کہ تم پریشان مت ہو فرشتے نے کہا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تم جو پریشان ہو رہی ہو کہ میں بچے کو لے کر آبادی میں جاؤں گے تو کیا جواب دوں گے تو تم جاؤ اور جو کوئی بھی تم سے سوال کرے اس کی باب تو جواب نہیں دینا بلکہ اشارہ سے کہنا کہ میں نے خاموشی کا روضہ رکھا ہوا اور خاموش رہو اور بچے کی طرف اشارہ کر کے کہو جو پوچھنا ہے اس سے پوچھو چنانچہ جب آپ اپنے بچے کو لے کر آبادی میں پہنچیں تو چاروں طرف سے لوگوں کی آنکھیں اٹھیں یہ کیا ہوا ان کی پاک دامنی ان کی حفظ اور طہارت پر لوگوں نے گنیاں اٹھانی شروع کر دی اور کہنے لگیں کہ مریم تم نے یہ کیا کیا ماد اللہ ان ایک عورت آگے بڑھی اور اس نے ان کے موں پہ ایک تھپڑ مارنے کی کوشش کی اس کا ہاتھ اسی وقت فالی زدہ ہو گیا سوک گیا اس کا ہاتھ ایک مرد نے آگے بڑھ کے گالی دینی کی کوشش کی تو اس کی زبان بند ہو گئی دو کا حشر دیکھ کے باقی سب پیچھے اٹھ کے چپ ہو گئے کریں تو کیا کریں سمجھ میں کفی کے نہیں آرہ تھا باقی نے کہا اشارہ مریم کیا مطلہ ہے آپ نے اشارہ کیا بچے کی طرف بچے کی طرف اشارہ کرتی ہو یہ کیا جواب دے گا قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ تو مریم نے بچے کی طرف مَنْ قَانَ فِي الْمَحْدِ سَبِيَّ وہ کہنے لگے کہ ہم اس سے کیسے پوچھیں یہ تو ابھی گوت کا بچہ ہے یہ تو ابھی جھولے کا بچہ ہے اس سے کیا پوچھیں یہ کیا جواب دے گا یہ وہ امتحان کا وقت تھا ان لوگوں کے لئے بھی اور حضرت مریم کے لئے بھی بڑا نازق وقت تھا عزت کہ وہ درپیہ ہو رہے تھے اور الٹی سیزی باتیں سوچ رہے تھے پاک دامن مریم کے بارے میں یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کہ جو اسلام بتاتا ہے قرآن پاک بتا رہا ہے کہ ہم اس بنیاد پر پوری ملت عیسائیت کو اور تمام عیسائیوں کو دعوت اسلام دیتے ہیں آؤ اگر آج تمہیں حضرت مریم کی تقدس اور ان کی پاک دامنی کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہے تو ہمارے قرآن سے پوچھو اللہ کا سچا دین اور سچی کتاب کیا کہتی ہے تمہارے نبی کی والدہ کے بارے میں تم الٹی شدی باتیں کرتے ہو مختلف اندیشے بات ظاہر کرتے ہو آؤ قرآن سے پوچھو ہم عیسائی نہیں ہیں ہم تو شریعت محمدی کے پاسدار ہیں ہم تو رسول اللہ کے غلام ہیں لیکن ہمارے نبی نے کیا تعلیم دی وہ ہم تمہیں بتانا چاہتے چنانچہ جیسے لوگوں نے یہ کہا تو جھولے کے بچے نے جا گوت کے بچے نے بولنا شروع کر دیا پہلے تو عالم ازباب کا تقاضہ تھا کہ بغیر باپ کے کوئی اولاد نہیں ہو سکتی اللہ نے اپنی نشانی بنا کر حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا سوکے ہوئے درخت میں بغیر پانی ڈالے وہ تازہ نہیں ہوتا وہ تر تازہ ہو گیا نہر جاری ہو گئی اب فطری طور پہ بچے عموما دو سال کے بعد بولتے ہیں بہت جلدی ہوئی تو ڈیڑھ سال میں بولنے لگتے ہیں کچھ تو تلا کہ بولتے ہیں کچھ کسی طرح بولتے ہیں کوئی جھولے کا بچہ اگر بولنے لگے تو ماں خود ہی چھوڑ کے بھاگ جائے گی یہ کیسے بولنے لگے اس پہ کوئی اثرات ہی کیا ہیں لیکن وہ اللہ کے نبی تھے حضرت مریم کو بتا دیا گیا تھا وہ بولے تو کیا بولے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں حضرت عیسی علیہ سلام نے سب سے پہلے اپنی عبدیت کا ذکر کیا یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں عیسائیت کے اوپر یہ پہلی کاری ضرب لگائی کہ عیسائیوں تم میری عقیدت و محبت میں مجھے خدا کا بیٹا کہنے لگے نہیں یہ میری تعلیم کے خلاف ہے وہ رب تو لمجرد و لمجرد کی شان رکھتا ہے میری ذات اور میری شان یہ ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں آتانی الكتاب اس نے مجھے کتاب دے دی کتاب دی وَجْعَالَنِ نَبِيَّ اور مجھے نبی بنایا کون کہہ رہا ہے جھولے میں لیٹا ہوا بچہ بول رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی طہارت و عفت کی گواہی دینی شروع کر دی اور بتا دیا کہ جو خدا اس عمر کے بچے کو بلوا سکتا ہے وہ خدا جو چاہے کر سکتا ہے یہ ان کی شان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان معلوم کرنی ہوں تو ہمارے قرآن سے پوچھو کسی گرجہ گھر سے کسی عیسائیت کے علمبردار پادری سے تمہیں حضرت عیسیٰ کی شان پتہ نہیں چلے گی ہمارے قرآن سے اور ہمارے نبی سے حضرت عیسیٰ کی شان پتہ چلے گی دیکھو پیدائشی بچے نے یہ کہنا شروع کر دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ جب عیسیٰ علیہ صلی اللہ کو اللہ پیدائشی نبی بنا سکتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ سلام کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی پیدائشی نبی کیوں نہیں بنا سکتا اس طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ صلی اللہ کی پیدائش ہوئی اور اللہ تبارک پتالا نے انہی کی زبان یہی بات وقت کیونکہ مختصر ہے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ اسی بات پر حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ سلام کے ماننے والے عیسائیوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کیا میں اس مناظرے کی تفصیل بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں پھر انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو اس پر گفتگو کریں عیسائی مسجد نبی میں آئے یہ تین تھے انہوں نے آ کر اپنے قبلے کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھی اپنے انداز میں اپنی مذہب کے مطابق اور پھر آ کر حضور علیہ سلام کے پاس بیٹھ گئے سرکان نے بڑے اخلاق سے ملاقات کی گفتگو کی اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تم اسلام کو قبول کر لو تمہاری نجات اسی میں ہے اللہ تبارک پتالہ کا دین آ چکا ہے سرکان نے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ تم تو ہمارے نبی کو گانیاں تمہیں پتا ہے کہ ہم تمہارے نبی کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیا عقیدہ رکھتے ہیں فرمایا ہم تمہارے نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے تھے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں اور ان کی والدہ کواری مریم پاک دامن ہے انہوں نے کہ جب ان کا کوئی باپ نہیں تو ان کا باپ خدا ہے سرکار نے فرمایا اچھا جس کو اللہ تبارک و تعالی بغیر باپ کے پیدا کرے تو اس کا باپ خدا ہوتا ہے کہ جی ہاں بلکل ہوتا سرکار نے فرما اچھا پھر آپ کا حضرت آدم کے بارے میں کیا خیال ہے ان کے تو نہ والد ہے نہ والدہ ہے اب عیسائی پریشان چپ اور پھر مبائلے کا انہوں نے جوش میں آکے مبائلے کا چلینج دے دیا مبائلہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق میدان میں آ جائیں اور اپنے اولاد کو اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو لی آئیں ساتھ اور اللہ تبارک و تعالی کے اوپر فیصلہ چھوڑ دیں کہ یا اللہ تو ہمارے تاریخ اور مقام کا تاریخ ہوا تو اس نے اپنی جماعت میں جا کر کہا کہ اے لوگوں تمہیں معلوم ہیں کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں مانتے تھے لیکن اظہار نہیں کرتے تھے ایمان نہیں لاتے تھے اور آج تک جب بھی کسی نے اللہ کے نبی سے مبائلہ کیا ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے خدا کے واسے تم لوگ ان سے مبائلہ نہیں کرو لیکن جب یہ لوگ پہنچے یہ بڑے زرق برق لباس میں بہاں پہنچے تو دیکھا کہ دوسری طرف سرکار تشریف لا رہے ہیں سرکار کی دائیں طرف حضرت علی بائیں طرف حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ دائیں ہاتھ کی انگلی حضرت امام حسن پکڑے ہوئے بائیں ہاتھ کی انگلی حضرت امام حسین پکڑے ہوئے اور تشریف لا رہے ہیں قرآن پاک میں اس مبائلہ کا ذکر ہے نجران کے عیسائی آگئے سامنے اور سرکار نے دعا کرنی شروع کی اور فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں اور تم لوگ آمین کہنا جیسے سرکار نے دعا کی وہ چیخ پڑا خوف سے لرز گیا اور کہ ہم تم سے مبائلہ نہیں کر سکتے سرکار نے فرمایا اگر مبائلہ نہیں کر سکتے تو تمہیں جنگ نہیں پڑے گی جنگ بھی نہیں کر سکتے ہم تمہیں صلاح کرتے ایک نے اس بات کو وہیں ختم کیا اور ان کو چھوڑ دیا اور فرمایا اگر یہ لوگ مبائلہ کر لیتے اور میری دعا پر میرے اہل بیت آمین کہہ دیتے تو اللہ تبارک وطالہ ان کو بندر اور خمزیر بنا دیتا وہ حیسائی نے کہا ان سے مبائلہ نہیں کرنا ان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ اگر ان لوگوں کی وجہ سے اللہ تبارک وطالہ چاہے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل کر چلنے لگتا ان کے چہرے بتا رہے ہیں اللہ اکبر یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وطالہ کے دین کی حقانیت اور سرکار کی ذات مبارکہ کی سچائی تھی جس کو اس کی کوئی حیثیت نہیں اگر وہ یہ کہیں کہ پیدائش ہوئی تھی تو پیدائش کے لیے تاریخ کا کوئی تاجن ان کی کسی کتاب میں کسی الہامی کتاب میں موجود نہیں اگر ہے تو ہمیں اس پر کوئی اعتبار نہیں کیونکہ اس میں مختلف تحریفیں ہوں چکی اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کو اس تاریخ کو سلیب دی گئی تو ہمارا قرآن کہتا ہے نہ تو ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سلیب دی گئی اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا اور وہ قرب قیامت میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے امتی بن کر حضور امتی بن کے تشریف لائیں گے تو اس لیے ہمارے کسی مسلمان کو کرسپس منانے کی ضرورت نہیں ہمارا دین سے اور اس کرسپس کے لئے کہیں کہ ہم آپ دوستی کے یہ رہ گئی کرسپس منا کر ہم اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھائیں ہم اپنے دین کو پیش کریں ان کو دعوت اسلام دیں اور انداز میں ہم تم سے لڑتے جھگڑتے نہیں ہمارے قرآن کو پڑھو اس میں تمہیں حضرت مریم اور حضرت عیسی علیہ کی اس پر زندگی دیں اور اسی پر ہمیں موت عطا فرمائیں جو مسلمان اس راہ میں بہ رہے ہیں اور ان معاملات کے اندر غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے ایمان کو تازہ فرمائے ایمان کو مضبوط فرمائے اور صحیح العقیدہ سچا اور پکا مسلمان بنائیں باری اگر اس میں کسی قسم کی غلطی ہو دکھاوا ہو یا نفس کا شائبہ ہو ان مسلمانوں کی جوتیوں کے صدقے میں مجھے معاف کر دیں اور اگر اس میں تیری رضا مقصود ہے تو میرے آقا جانے کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں اس نظر آنے کو مندور و مقبول فرما باری تعالی جتنے حاضری نے سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما یہ خواتین و حضرات تیرے ذکر کو سننے کے لئے آتے ہیں باری تعالی ان کی حاضری کو قبول فرما ان کی گھر کی تمام پریشانیوں کو دور فرما ہم سب کی روحانی جسمانی تکالیف کو دور فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت و زیارت سے مشغف و صلی اللہ تعالی علاقہ خلقہ و نور عرشہ و دینت فرشہ محمد و علی و اصحاب اجمعین برحمت کا یا رحمت رحمت